بہت بہت سواگت ہے پنجاب دیاں سیاسی سرکیاں دے خاص پروگرام پرائیم ٹائم پرتال دے بچ آج دی اس خاص پروگرام دے بچ جسی گالبات کرانگے پک وانتماع دے اس وڈے بیان دی جس دی شوشل میڈیا دے اوپر خوب گالبات ہو رہی ہے اس تو بات گال کرانگے فازل کا دی جتے پک وانتماع والوں کئی وڈے اعلان کیتے گئے تیس سمیس سینی دے اوپر بھی وڈی سیاست پکھی ہوئی ہے انہا سارے ہم ادنا دے گالبات کرانگے سینیر پترکار سرندر ڈلہ جی میرنال نے ڈلہ صاحب بہت بہت سواگت ہے تو اڈا بہت بہت تانواد دیکھ دی اس جی تو اڈاوی اور دنیا پار دے پنجابیان دے بہت بہت تانواد ڈلہ صاحب آج پک وانتماع ہونہ نے ایک وڈا سیاسی بیان دیتا کہندے حالات اے ہو جے پنجاب دے بچ بڑھا مانگے کہ بارلے مرکھا تو انگریز بھی پنجاب دے بچ نوکرییاں کرنا انگے کمیں دیکھ دیو اس بیان دے دیکھو دو ترہ دنال اس بیان دے دیکھیا جا سکتا ہے میں بہت حران بھی یہاں کہ سوشل میڈیا دے اتے کافی زیادہ ویانگ بھی مان رہے نے اس بیان دے اتے پلیٹیکل ویرودی تیران دا کام ہے ویرودی تیران اس بیان نو نندنگیاں بھی ویرودی تیران اس بیان نو کرنگیاں کیونکہ یہ بیان اس طرح دے جنہوں حال دی کڑی اسی پچا نہیں سکتے حال دی کڑی اسی پچا نہیں سکتے کیونکہ بیرودیگاری پنجاب بہت زیادہ ہے عام آدمی پارٹی نے چھبی لکھ نوکرییاں دا وعدہ کیتا ہے پچی لکھ نوکرییاں دا پک وانتما نے جدن سو چکی اگلے دوسرے تیسرے دن کہتا کہ پینتی ہزار ملازم پکے کرنے پچی ہزار پوستان کرنے ہیں اور ہون دبا وعدہ جا رہے ہیں ترنے لگ دے جا رہے ہیں پنجاب دے ویچ اور مہارجہ رنجیز سنگھ یونیورسٹی دے ویچ گئے سی اور بٹھنڈا ودیارتیاں دا ڈگری وانڈ سم آگم سی پنجاب دے گورنر ویا جنال گئے ہوئے سی اور ودیارتیاں نو سنبودن کر رہے سی پک وانتما جتے انہاں نے دسیا کہ اسی صوبے نو آتم نر پر بنونا ہے اور اسی آتم نر پر اپنے صوبے نو بنا مانگے صرف ایتھو ہی نا ودیارتی ساڑے نوکریہ کرن انگریز بھی ایتھے نوکری کرنا ہے کرن گئے کہن دا مطلب ہونا دا اے سی کہ اسی آپ نے صوبے نو آتم نر پر بنونا ہے ٹھیک ہے حلے ایک آلہ جڑی اینی زیادہ نیڑے پرتیت نہیں ہندی کیونکہ حجے اسی آپ نے پیرانتے نہیں کھڑے ہوئے حجے تک تین چار لاکھ کروڑتے اسی کر جائیں ہیں لیکو وڈے وڈے لیڈ رہے جیاں گلنا کر دے نے نرندر موڈی میں نے یاد ہے کہنے ہندے سی کی وی سو بائی تک ہر وقتی کھڑے اپنا کر رہوگا اب وی سو بائی اسی آگے اپریل چاگے میرے کھڑے آج تک اپنا کرنے سو وی سو بائی اپریل تک اپنے کا اردہ مطلب ہے جی دی تسی مال کی ہوں تو آڈے ناتے مکان دی ریجسٹری ہوئے تسی کاؤں بھی لیاوی ہے میرہ وی میں نے چاہے ویچاں چاہے رکھا او ہندے اپنا کر موڈی صاحب گھنے سی سب کھلے ہو او ایک ویزن سوچ سی نہیں آیا سب کھلے کر میں نو یاد ہے ڈاکٹر عبدالکلام سی ڈاکٹر عبدالکلام کہنے ہندے سی کی وی سو بائی تک اسی پارت نو ڈیویلپڈ کنٹری دیکھنا چاہنا میں او دنیا تو چلے گے پر انہاں نے محنت بہت کی تھی اسی وی سو بائی چاہ گیاں کی اسی ڈیویلپڈ کنٹری بنگے اسی آج تک ڈیویلپڈ کنٹری ہیں سو اس کر کے جڑا یہ ایک ایندی گل ہندی ہے اے دا مطلب اے نہیں ہے گا کی پنجاب سرکار پوستان کر دو اے پنجابیاں لئی اے غیر پنجابیاں لئی تے اے انگریز دان لئی اسی پارتی کرانگے ہو بھی سکتا ہے اے اے کوئی ایڈی حیرانی آلی گل نہیں دیکھو ساڑھے پنجاب چا کئی غریب کنٹریز نے ایشن کنٹریز نے افغانستان وغیرہ نے کئی کنٹریز نے جتھوں دے ودیار تھی پارچ پڑھن آنے نے وہ دوسرے ملکہ دے ودیار تھی ہونو بھی پارچ ودیار لین آنے نے اور خاص طورت ہے پنجاب چا پنجاب چاہتی تو اڈے لو دے آنے ایک کالج ہے پنجاب پی ٹی سی ای ایدن دا نام ہے پنجاب کالج آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پنجاب کالج آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پی سی ٹی ای او تھے کئی ملک نے ساڑے ایشن کنٹریز اونا دے ودیار تھی پڑھن آنے تے نوکرییاں کرن بھی آسکتے ایدن کوئی بہت ہی حرانی آلی گال نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کال نو پنجاب دی سرکار ایڈی ترقی کر جے پگو انتماان جی پانچ سالانچ پنجاب نو اتھے لیا کے کھڑا کر دیں پنجاب چا کٹ جان ملازم تے فیرے کوٹا بھی لاسکتے اس میک میں دے و جڑی ہیں داس پوست آنے انگریج جان لی ہے مطلب ہے تھے یورپ تو بریٹس تو کنیڈین کوئی بھی آسکتے انگریج دا مطلب ہوندہ ہے دوسرے ملکہ لی اے ٹھیک ہے آج دے سمجھے دے تے لوگ حاس ساکتے ہیں جدوں بھی کوئی وڈے وڈے لوگ اہجیاں گلن کر دے ہیں اکثر دوسرے لوگ کا نو لگ دا ہوندہ ہے بھی یہ حاس سے آلی گا لینا نہیں کرتی کئی لوگ میں دیکھ رہا سی پک وانتمان دی طلنا سکھویر بادلنا کری جان دے سی ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے نا پک وانتمان بھی دوسرے چٹکلے بناؤں دے سی کسے ٹام تیجے دو چٹکلے پک وانتمان ہونا تے بان جان گے تاں کی ہے پر انہ دے سوچے دے جماڑی نہیں انہ دے سوچ پنجاب دے پلے آلی ہے اس کر کے چیزہ نو سنو وخرے طریقے نال دیکھنا پا ہوگا انہ دا جڑا یہ بیان ہے یہ دے پچھے پا آونا ہے یہ پر ہاں یہ چنوٹی ہے ہن نوکریان پک وانتمان نو دینیاں پہن یہ نہیں تاں لوگ نراز بھی ہو جان گے دیکھو جنہی چھتی لوگ نال جڑ دینے پنجاب دے انہی چھتی ٹوٹ جان دینے یہ سرکاراں ہون دیا نہیں یہ مٹی دی چنائی نال ہون دیا سرکاراں دی کند بن دیا گارے دی چنائی ہون دیا می تیج آگیا کچھ نہ کیتا ہے نا نڈک جانا ہے ہوا دے تیج بلے نال بھی سرکاراں دیکھ جان دیا نہیں سو پک وانتمان ہونا نو چنوٹیاں دا سامنا تک کرنا پاؤ گا پہنتی ہزار کچھے بھی پکے کرنے پہن گے اور پچی ہزار نوکریان دا ہون نے وعدہ کی تا سی کی میں مینے دے ویچی پر سیس سی ایڈوٹائز کر دیاں گے اوہ ہولی ہولی پرکریا پوری ہو جو گی باقی دیکھ دیاں چنوٹیاں ہے پک وانتمان نگے یہ سبیان دے نال کوئی اتراج نی میں نو جی تو میں تو نلکین دو آنا کہ تسی ساڑے دیشتہ سومایا ہوں تسی ایتھی رہن ہے دیشنو سرب کرنے برین ڈرین بلکل روکنے تھوڑا جا موقع دے دو اسی ایس طرح یا پلیننگاں کرنے کہ تھے انگریز نوکری یا مانگنایا کرنے کہ تھے انیوڈیا فیکٹری لا دی سنو اتھے کام ملجے تک اتنا ہوتا 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 ٹیکنیک سناڑا ہوتے میں اور ٹیکنیک سہے جی یونیویسٹری زندیاں نے کیون ہی آنگے جدو اپنے تھے انہاں انڈسٹریل محول بلند پدیا بنا لیا جس طرح بولے گیا سی کے سی لیکن بردگ پا کھو پاسڑے سی کہ اے جندہ سی آج جنویسٹی ہے ہندے ہاتھ کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ہمیں سب کچھ فاضل کا بھی پہنچے آج پاکوانتماں نے پہلا تھا بارہ طریق نو پاکوانتماں دیش دے غرائے منتری نو مل رہے نے امیت شاہ ہونا نو مل رہے نے اور اتھے ہوں مدہ چکن گے کی ساڑے جڑے سرحدی کسانے جڑی کنڈیالی تار تو پار دے ساڑے کسانے جگدیش دی ہونا دیاں بھی بہت سمسیاں وانے خیتی دیاں سمسیاں وانے لانگے دیاں سمسیاں وانے اور پاکوانتماں نے انہا ساریاں دا ذکر کیتا پنجاب دے گورنر اتھے بیٹھے سی گورنر نے بھی اپنی گال رکھی حالانکہ پہلا بڑیاں چرچاماں چال رہیاں سی کی ہون گورنر نے دیڑے اس سرحدی صوبیاں دا دورہ کرنگے او تھوں دی رپورٹ منا کے کے اندر سرکار نو دینگے کیونکہ پنجاب کلومیٹر دے دائرچ جیڑی بی ایس ایف ہے ساڈی ہو آگی سی اس میں لئے عام آدمی پاٹی گالے بھی ورود کر دے سی کی پنجاب کلومیٹر دے دائرچ بھی بی ایس ایف آگی تچنی صاحب نے پیروائی نہیں کیتی بارڈر سکیل ڈی فورس ساڈی ہے جی پنجاب کلومیٹر دے دائرچ بی ایس ایف آگی تو کوئی گال نہیں ساڈی جوان پہنچنے سب تو وقت پنجابی پہنچنے میں عودوں بھی ایدہ ورود نہیں سکیتا پولیٹیکل لوگ ورود کر دے نے پر دیکھو آج پکوانتوان نالی بیٹھے سی نا گورنر صاحب دے آج انہوں دا عودہ بدل گیا عودوں ورودی ترسی پکوانتوان عودوں پکوانتوان بھی اوہی جیاں گلنا کر دے سی جمیں ہونے دوجہ کرنگے پر آج پکوانتوان ہونے نو سمجھ آگی ہونی ہے کہ دیش ایک نجم ایک سسٹم دے نال چال دا ہے اس کر کے ادھے کوئی برائی نہیں سی اگر پنجاب کلومیٹر تے بارڈر سیکیورٹی فورس آگی میں ادھے خلاف نہیں ہیا بارڈر سیکیورٹی فورس نے پنجاب کدی کسی نال تکا کیتا دسو کوئی اخبار آنچ خبران چھپیاں ہون لوکہ نے پریس کانفرنس کیتی ہوئے ساڑھے جوان بارڈر سیکیورٹی فورس سے بیچنے سو آج پکوانتوان نے کاشت نہیں ہو سکتی انہوں نے مانگانے انہوں نے معافیے بھی ملنے چاہیے انہوں نے مانگان دا حل ہونا چاہیے سو کم بیٹھا دکھائی ہے پکوانتوان نے اس مددے میں نو لگ دا ہے کہ جدو گرہ منتری نو ملنگے حالانکہ یہ بھی کہیں دے رہے پکوانتوان کہ سنو انڈسٹری آنی چاہیے دیا سرحدہ تے بارڈر تے انڈسٹری آنی چاہیے دیکھو کیندر دے پیکج نال کیندر دا پیکج ملنا چاہیے دا ہے میں تھا ڈاکٹر منمون سنگھ بھی لے دا کہنے دا سی کہ پنجاب نو انڈسٹریل پیکج ملنا چاہیے دا ہے پر اسی یہ آس کریے کہ کوئی پرائیویٹ ادیوگ سرحدتیں آوگا وہ آس حجی کمزور ہے کوئی بھی پرائیویٹ ادیوگ سرحدتیں نہیں آوگا اُتھے سرکار نو ادھم کرنے چاہیے دینے پگوانت مان ہونا نو اس گلتے زور دینا چاہیے دا ہے کہ اسی سرکاری ادھم ودائیے کل جمیں شنومنی گردارہ پربندہ کمیٹی لی اپیل کی تھی پگوانت مان نے بھی تسی اسی تو آڈی مدد کرانگے تسی ٹیلی ویجن چینل چلاو پگوانت مان ہونا نو پنجاب دے ویچ جیڑی کیبل ٹیلی ویجن دی انڈسٹری ہے وہ سرکاری بنانی چاہیے دی ہے وہ دے بہت سمباب ناوانے وہ دے نال رزگار ہے جیڑے شراب دا کام ہے وہ سرکاری کارپوریشن بنانی چاہیے دی ہے سرحدی دے ساڑے سوبیاں دے نوجوان ہیں انہوں نے بھی رزگار آ رہا ہوگا ٹھیکے تا سرحدی سوبیاں چاہیے دی شراب دی پالسی پگوانت مان نو کیجری والسا والی نہیں لی ہونی چاہیے دی جیڑی دلی چاہیے وہ پرائیوٹ تھکے داری سسٹم ہے پنجاب چھوی پرائیوٹ تھکے داری سسٹم ہے وہ دے کر کے شراب مہنگی ہے تے شراب اللیگل ہے سرکاری شراب دے تھے کہ ہون سرکاری کارپوریشن ہوئے ریتے دی پالسی بھی تو آڈی ہونی چاہیے دی ہے سرکاری کارپوریشن سرکاری جیڑے سرکار تھے کرے بھی کنہ ریتہ سپلائی کرنا ہے کس مولچے سپلائی کرنا ہے بیرزگارہ نو لائسنس دتے جانوی تو آنو چھوٹ ہے تُسی جاؤ ریتہ ہوتھے کارڈ کے رکھیا پہا ہوگا سرکاری کارپوریشن تُسی تو آڈے کولے آسی لائسنس دنے ہیں تُسی دیندی ایکیاں دو ٹرالیاں پار سکتے ہو جنیاں بھی منظوری دینی ہیں دیکھو ساڈے بیرزگار نو جوان ٹرالیاں لے کے ریتہ ٹوندے کنہ چنگا کام ہے ساڈے پینڈ ڈالے کھیتی آلے شہران دے لوگ بھی کرنگے کام ساڈے مونڈے کنیڈا چا جا کے ٹرک چلا سکتے آئے تے ایتھے ٹرالی کیوں نہیں چلا سکتے تو اس کر کے اس پسے سوچنا پہنا ہے کہ سرکاری یدیوگی کرن ودے نیرے پورے پیکچیاں دی مانگے نال کام بھی نہیں چلنا ہے اے اے تا بڑا آسان ہے پک وانتوان ہونا دے لی شراب دی سرکاری کارپوریشن بنا دیں کیبل ٹیلی بھی چلتی اور ریٹے دی سرکاری کارپوریشن بنا دیں اور پنجاب دے پانیاں تے سرکاری کارپوریشن بنا دیں ساڈے کو تین ادریاں راوی بیاس تے ساتلوج تنہ دے پانی دی مارکٹنگ ہو گئے دنیا پا اردہ پانی پنجاب چوے کنانا ہوندہ ہے تسی پنجاب دے کسے ٹابے چلے جو وہ بوتل راکھ دن دے لیا تاکہ تیر پہ آلی بیل چے لگ جاندی توڑے کھانے دے ریلوے نے اپنا پانی بنا لیا بوتلالا پنجاب بھی ایدن دے کام کرے تاہی جدوں تک سرکار آپ دیوگی کرن دی نیتی دے ویچنی ہون دی تاہ تک سوبے دی انکم نی ودنی اے ہی سدھو دا پنجاب موڈل سی چلو او کیونکہ سدھو نے بنایا سی اپا تاہ کہتا تاہ نہیں تاہی موڈل تاہ سارے پنجاب دے اپا گوانتمان بھی لاغو کار سکتے ہیں جمین تاہ دے پر لے پاسے بڑی دکھتا ہے کسانہ نو نو تو پانچ ہے پھر فرسکنگ ٹائم لگ جاندہ کئی باری ٹینشن بھل جاندی ہے کام بھی نہیں کر سکتے ایک یا دو بندی جا سکتے لے بردی کمی رہن دی بڑیاں فسرہ نہیں بھی سکتے بہت سارے دکھتا ہے کسانہ دینار اور انہوں نے جنیانز دینار گلوات کر کے ایدھا کوئی پکا حال کٹیا جاؤ گا تاکہ ایس نڑے ملٹیڈو بھی بہت ایزی ہو جگا کیونکہ انہوں نے جیدہ تر ٹائم اپنے سیٹیزن دی فرسکنگ لی یہ نکل جانگا سو جے کوئی ایس طرح حال ہو جے کہ کمپنسیشن انہیں ہائی ہون کہ انہوں نے ٹھیک ہے نا سو بارڈر دے بچھ انڈسٹری آجے تس اٹھا بارڈر دے یوٹھ نوں کام مل جوگا بارڈر دے یوٹھ نوں ملٹی جانلی انکریج کریے سینک سکول ٹریننگ سکول اور جس طرح راجپال صاحب نے کہا سو میں نے اس گل بہت خوشی ہے مینہ صاحب ایک ہویا نہیں ہے کہ راجپال صاحب جدوں بھی مل دیا مل دیا کیونکہ خود اے انہ دا ایکسپیرینس ہے ایم پی رہنے اور ڈیفنس کنسلٹیب کمیٹی دے میمبر رہنے جس ویڑے عبدال کلام جی اور انہوں نے جیڑے سیٹنگز چل دیا ہوں دیا سی سینسین ٹکنال جی دیا ڈیفنس نال لیٹر کوی جیڑے بنونے سی ویپن سو بنیاب سرکار بللوں ہنڈرڈ پرسنٹ جیڑے اوہ ساہتہ ملوگی کوئی ارچ پیدپاپ نہیں ہوگا اور پرشاشن بلوں جو چاہیدہ وہ بھی پولیس بلوں چاہیدہ ہے ڈی جی پی سا بیٹھے نے وہ بھی ملکے چلنگے سارے کیونکہ دیش رہوگا تا سارے رہوانگے جی ڈاللہ صاحب سمیت سینی نوں لے کے نما سیاسی روڑا پہ گیا ٹویٹ کرنا پہ گیا سکھپال سنگھ خیرہ نوں تے ادھر منجندر سنگھ سرسہ ہونہ نے اس مددے نوں لے کے ٹویٹ کیتا ہے آخر کی سیاسی روڑا پہ گیا سینی نوں لے کے دیکھو منجندر سرسہ نے بھی ایک ویڈیو جاری کیتی ہے اور کئی ٹویٹ ہوئے نے سکھپال خیرہ نے بھی ٹویٹ کیتا ہے جی آپ پا آو کر دے ہمیں سکھپال خیرہ دے ٹویٹ دا منجندر سرسہ دیا گلہ دا او دے مطابقی گل نکل کے آئی ہے کہ عدالت دے ویچ سمید سینی دے کئی معاملے چل رہے ہیں اور لگاتر پچھلے سمیچے مانگ ہون دی رہی ہے کہ سمید سینی تو پوچھ گچ کیتی جاوے بیبل کلانے معاملے دے ویچ بیعت بیان دے معاملے دے ویچ کیوں کیتی جاوے کیونکہ مخمنتری سی دوہزار پندرہ چھ جدویں بہت بہت کٹنامہ واپری ہیں او دو مخمنتری سی اکالی دلدہ راج سی اکالی دلدہ راج سی او دو سرکار سی اور سمید سینی پرکاس سنگھ بادلدہ من پسند ڈی جی پی سی اور او دو اے گل چل رہی سی بھی سمید سینی نے کاروائی نہیں کیتی یہ کار ساکھ دے سی اور کتنا کتنا کٹنامہ چھ انصاف لی سمید سینی تو پوچھ گچ بڑی ضروری ہے حلکی فلکی پوچھ گچ ہوئی لیکن دو الزام لگ دے رہے کی سمید سینی پرتی اکالی دل وی کیپٹرن امرندر وی نرمی رکھ دے باد چھ چرنجی تھی چننی آیا لیکن او دو جدو نو کاروائی شروع ہوئی کہن دے او دو عدالت دے ویچ کسے بھی طرح دی پوچھ گچ روک لگی سی ہون کندے کی پگوانت ماندی سرکار آگی ہون بھی کندے ہائی کور دے ویچ عدالتان دے ویچ پگوانت ماندی سرکار نے نرم روکھ رکھیا سمید سینی کر کے جی دے کر کے سمید سینی حجے وی حجے وی جڑے سمید سینی سینی نے او سدھے طور تے پوچھ گچ دے دائرے چھ نہیں لیا پاری سرکار انا معاملیاں چھ اے سخپال خیرہ نویل جام لائے او کہیں دے وی پنجاب دے جڑے سرکاری وکیل نے جڑے عدالت چھ گئے حالانکہ منجندر سے رسہ تا کہیں دے یہ ہے کی پنجاب دی سرکار نے حلف نامہ دتا ہے وی سانو جڑے ایک کوٹھی ہڑا کیس ہے سمید سینی دا اس تو بنا کسے کیس چھ سمید سینی دی لوڑ نہیں ہے انا دونہ لیڈران دا کہنا ہے دیکھو قانونی طور تے تھا ساری سرکار دے وکیل جان دے کیونکہ حجے ساری انگلہ باہر نہیں آئی پر موٹے روپ چھ میں ہی کہہ سکتا کی الزام اے ہے منجندر سرسہ دا اور سکپال کھیرا دا کہ حجے وی جڑی سرکار ہے او سمید سینی دے پرتی نرم رکھ رکھ رہی ہے عدالت چھ اس گل نو لے کے سیاسی محول پنجاب دا گرم ہو گیا اور اکوری گل سنا دنیا منجندر سرسہ دے بھی اور سرکاری تیر دا جدہوں بھی کوئی افیشل ورزن آو گا ایڈوکیٹ جنرل دے دفتر تو بڑے کابل نے ساڑے ایڈوکیٹ جنرل بھی یہاں پنجاب سرکار والوں کوئی بھی ادھکارک ادھکارک طور تے اگر کوئی بیان ہون دا ہے کسیدہ ویڈیو بیان ہون دا ہے اسی ہو بھی ضرور اگلے پروگرام ماں دے وچھ ضرور دکھا ماں گے منجندر سرسہ کافی گسیت نے اروند کیدریال اور پگوانتمان دی سرکار تے اونا دی گالوی اسی سنا دنیا جیڑی آم آدمی پارٹی ستہ لینڈ تو پہلنا کہیں دی سی چوی کہنٹیں آچھ بیادمیاں دا انصاف دواواں گے جیڑی بیبل کانڈ گولی کانڈ آنا دے لوگانو اندر دیاں گے جیلنا چھ آج ہوئی آم آدمی پارٹی نے ہائی کوڑ دے اندر اپنا حلف ناما دیتا باقی کسے کیسانو لوڑنی اس نو جماعت دے دیتی جاوے یا کوئی ریسٹ دے لوڑنی ڈللس اب آم آدمی پارٹی تے بی جے پی دے وچ تکھا سیاسی ٹکرا دیکھنو مل رہا چاہے ہو دلی دیگال کری ہے یا ہمارچل پردیش دی اروند کیجری وال ہونہ نے اس نو لے کے ایک ٹویٹ بھی کیتا ہے کی میں دیکھ دیوں ڈللس دیکھو بی جے پی اور آم آدمی پارٹی ہمارچل پردیش دی وچ کافی تلکی ہے آم آدمی پارٹی دے اوٹھوں دے صوبے دے کوڈینیٹر یا پردان او بی جے پی رات و رات شامل کرا گی آم آدمی پارٹی نو کافی یہ دے نال نرازگی ہے اور اروند کیجریال نے آج فیڈ ٹویٹ کرتا آم آدمی پارٹی کہن دی بی جے پی آلے ساڑے تو نہیں جنتا تو ڈرے ہوئی نہیں دیکھو اروند کیجریال دا اپنا طریقہ ہے اروند کیجریال نو پتا ہے کی لوگ کان دی ہمدردی کمے لینی ہے لوگ کان دا تے آن کمے کچھ وہاں آنا ہے اپنے آلے پاسی دیکھو میرے کولے ایچھے تاک خبرہ آگیاں کہ نے ہمارچل پردیش چھ ہورڈنگ لگ گے وی اسی محلامہ نو ہزار گیاران سو رپیہ دمانگے پنجاب چھ سرکار بنی نو کنا سما ہو گیا کوئی گالی نہیں کیتی کیجریال صاحب نے کہ ہزار رپیہ جڑا محلامہ دے خاتے چپاؤنا ہے قدو پاؤنا ہے تین سو یونٹ بجلی قدو مفت ہونی ہے کوئی گال نہیں کیتی پچی سو رپیہ ایسی میرے خیال بے رزگارانو وہ پتا ہی نہیں قدو گال ہونی ہے سو حجے تا چلو دوسری ہیں گلنا چال گیا نہیں ہولی ہولی پک وانتبان سارے کام نبیڑنگے پر میرے کہنے دا مطلب ہے کہ ٹویٹ کیتا ہے ایرونڈ کیجریال نے ایرونڈ کیجریال اور ہماچل پردیش بیجے پی دے وچالے کافی زیادہ تلکھی ہے اور اس سیاست ہون دے دن چاہتا ہونو ہور بھی دیکھنو ملوگی ڈاللہ صاحب اس طرح یہ خبران سامنے آئیاں یا خباران دے ویچے کی ہون ود آمدن والے جڑے کسان نے انہ دے اوپر بھی آمدن کار لگاؤن دی تیاری چل رہی ہے کمیں دیکھ دیوں ڈاللہ صاحب کی اس خبر دے ویچ کوئی سچائی ہے یا ایک خبران کیسے دار دے چھاپیاں جاری ہیں دیکھو ایک پولیٹیکل افیرز کمیٹی ہون دیا پالی مرد دے ویچے انہ نے کئی سوال نے جڑے اس سرکار دے نال وچار ادین لیان دے انہ جڑی گال ہے کی ود آمدن والے کسانہ نو آمدن ٹیکس دے کے ریچ لے انہ دی تیاری یہ نہ مطلب کی ہے یہ دا اسی مطلب سمجھئے جدو ساڑے لوگ ریٹرنا پر دے نے بہت وڈی گھنٹی چجے ہیں لوگ نے جڑے اپنی آمدن نوں کھیتی باڑی دی آمدن دے روپ دے ویچے درسوں دے نے اور پالیسرکار نے دیکھیا کہ قریب اکی لاکھ ٹیکس پرنواریاں نے اکی لاکھ لوگ کا نے ٹیکس پرنواریاں نے ایک یہ ہے کہ انہ دی دیڑی آمدن ہے وہ کھیتی باڑی دی آمدن ہے اور انہ لوگ کا دے وچوں ساٹھ ہزار دے قریب لوگ کا نے یہ آمدن داس لاکھ تو ود ہوندہ دعویٰ کیتا ہے ہون جے کسے کسان دی آمدن داس لاکھ تو ود ہے کھیتی باڑی تو یہ بڑی حیرانی علی گاہ لگ دی ہے سادے ملک چاہے جتھے کھیتی باڑی دے خرچے انہیں زیادہ ہے لاغت انہیں زیادہ ہے ڈیزل ہے ڈامیں گے کسان کتھوں داس لاکھ کمال ہوگا سرکار یہ دیکھ رہی ہے کہ جیڑے لوگ یہ آمدن ٹیکس ریٹرن پر دینے کہ سادی آمدن ہے جیڑے ہی وہ کھیتی باڑی تو ہیں کہ یہ سچمچ کھیتی باڑی تو ہے اس کر کے چرچہ چل رہی ہے کہ جیڑے لوگ وادن آمدن والے دیں وہ انہوں کہو بھی تسی انکم ٹیکس دیو کیونکہ پھر ایک تا جیڑے لوگ ویسے ہی اپنی آمدن دکھا دن دے ہونگے کھیتی آلے پاسے انہوں نے دکھانی بند کر دینی ہے ایک طریقے نال غریب کسانہ دا حق نہ مرے غریب کسانہ دا حق نہ مرے اس کر کے سرکار یہ دے تے وچار کر رہی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہویا اور سویر آلے خبر پر تال دے وچ من پیترن دا آواجی دے نال اسی بڑی وستارچ یہ دے تے چرچہ بھی کرانگے یہ بہت وڈاوش ہے پر یہ ضروری ہے او جیڑے کسان جیڑے دس دس وی وی لاکھر پر کماؤں دے نے یہ ضرور پتہ لگنا چاہیے دا کہ سچ مچ ہونا دی انکم کھیتی باڑی تو ہے یا او کسے بھی انکم نو کھیتی باڑی دی انکم دس کے ریٹرن پر دن دے مسئلہ صرف یہ ہے غریب کسانہ تو کسے طرح دا ٹیکس لینڈ دی پارس سرکار دی کوئی یوجنا نہیں ہے جی ڈلا صاحب سمع اپتی بل وادنیاں جی تو اڑا بہت بہت تانوا ہے تو اسی آج دیا پرمک سیاسی سرکھیاں دے اوپر اپنے بچار رکھے بہت بہت تانوا ہے بہت بہت تانوا ہے